منندرگن کوریا میں ایک آدھیواسی کی بھومی کو گیر آدھیواسی کو بیشنے کا یہ معاملہ ہے آٹی آئی کارکرتہ نے راجس پی بھاگ میں چل رہی دھاندلی کو جاگر کیا اب اس معاملے میں پیڈیت نے ایک وکیل پر معاملہ نمٹانے کے نام پر تین لاکھ پچاس آیار لینے کے بھی آروپ لگا دیئے آٹی آئی کارکرتہ روہ شنکر گپتہ نے بتایا کہ رگونات سنگھ گوڑ چالیس سالوں سے اپنی زمین واپس پانے کے لیے نیالے کے چکر لگا رہے ہیں لیکن اس کی بھومی اسے واپس نہیں مل رہی ان سب سے ہتاش ہو کر اس نے آزمدہ کرنے کی اب گھوشنا کرتی ہے میں نے پیسہ لیا کتمہارا جمین میں آپس دلا دوں گا اس کے بعد میرا جمین میرے سے جھوٹا دستہ بیج بنوایا اب میرا کیس کو خارج کروا دیا بعد میں پتہ چلا میرے کو کہ میرا کیس تو خارج ہو گیا اس کے بعد میں رمہ بیہ کو پکڑا تو پورا چاند بین کی ہے تو بولے تمہارا کیس تو ایک نمبر ہے تمہارا دستہ بیج اگدم صحیح ہے تمہارا کام تو ہو جائے گا اپیل کر رہے ہیں تمہارا کوئی سنوائی نہیں ہو رہا ایڈیم میڈم لینے میں کمارا کوئی بھی دستہ بیج نہیں لے رہا ہے وہ بولے کہ تمہارا بینے جیس فال سے کام کروا دوں گا پیسہ اتنا لگے گا میں بولا ٹھیک ہے لے لو پیسہ میرا کام کروا دوں کون ہے بینے جیس فال بینے جیس فال بیدھائک یہ ایک آجوازی رغنات ہے جس کی جمین کچھ لوگوں نے دھوکہ دھڑی کر کے فرضی دستہ ویج بنا کر کے راجہ سوجکاریوں سے مل کر کے ہڑپ لی ہے بیدی کے وردھ ساری کاروائیاں ہوئی ہیں جس کی جانکاری رغنات دوارہ جب مجھے دی گئی تو میں نے اس کے سارے دستہ ویجوں کا رٹی آئی سے نکلوایا اس کا ادھین کیا ادھین کیے کرنے پر میں نے پایا کہ ایسا آسچر جنگ بھرستہ چار جس میں ادھکاری نہیں ہے اس کے نام سے آدھے پاریت ہو رہا فرضی نامانترن ہو رہا ہے اور ایک ادھوکتہ جو اپنے آچرن سے اپنے کلائنٹ کے پرتی وفادار ہوتا ہے وہ اس کا ادھوکتہ بن کر کے ادھے پانڈے نام کا آدمی ایک ادھوکتہ ہے جو یہاں پر لا اکیڈمی کے نام سے ایک ایسا گروہ تلا رہا ہے بدھائیت نئے جیسوال کے سندرچن میں جو آجواسیوں کا اس پرکار سے سوچن کر رہا ہے اور ان کا کام کرانے کے نام پر لاکھوں روپے کی وصولی کی جا رہی ہے نے پیسہ لیا کہ تمہارا جمین میں موسیقا